بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرے بان نہائید رہے ہمالا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما آج ہم اردو کہانی اچھے شہری کے مشکی سوال کریں گے شہری جو ہے کسی بھی ملک میں رہنے والے فرد خوش اس ملک کا شہری کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں ہمیں اللہ تعالی نے پاکستان میں پیدا کیا ہے ہمارے پاس پاکستان کی کاشنافتی کارڈ ہے ہم اگر ملک سے باہر جائیں تو پاکستان کا پاسپورٹ ہمارے پاس ہوتا ہے تو پاکستان ہماری پہچان ہے تو ہم پاکستانی شہری ہیں اسی طرح جب ہم لوگوں سے برطاؤ کرتے ہیں تو ہم اصل میں اپنے ملک کا تعرف کراتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اچھے شہری کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں اچھا شہری ہے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا وہ نکل نہیں کرتا تو پیارے بچوں کل کو آپ نے بڑے ہو کر اس ملک کی کاروبار سنبھالنا ہے تو آج سے اپنے اندر عادت ڈالیں کہ جب آپ پرچہ حل کر رہے ہوں تو نکل نہ کریں کسی کو دھوکہ نہ دیں تیچر کو بھی دھوکہ نہ دیں اصل میں دھوکہ بندہ اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے اگر آپ میند نہیں کریں گے تو آپ کو فائدہ نہیں نقصان ہوگا لڑائی جھگڑا نہ کریں ہمیشہ پیار و محبت سے رہیں اچھا شہری ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمان جو ہے وہ بقیل ہو سکتا ہے کنجوس ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا تو آج سے اہد کریں کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے پھر گندگی نہ پھیلائیں جو اچھا شہری ہوتا ہے وہ صفائی پسند ہوتا ہے تو کبھی بھی کھا پی کر جو کچرا ہے اس کو سڑک پہ نہ پھینکے یہ اچھی بات نہیں ہے ہمیشہ کورا کورا دان میں ڈالیں جو اچھے شہری ہوتے ہیں رسٹ وین کا استعمال کرتے ہیں ہمیشہ کورے کو کورے دان میں ڈالتے ہیں اپنے محول کو صاف رکھتے ہیں اگر کسی وجہ سے انہیں کچرا اپنے پارکس میں اپنی روڈز پہ سڑکوں پہ نظر آئے تو وہ جو ہے اپنی ذمہ داری کے تحت ان جگہوں کو صاف رکھتے ہیں تاکہ ان کا محول صاف سترا رہے چوری نہیں کرتے اچھا شہری جو ہے وہ چوری نہیں کرتا کبھی بھی کسی کے بٹوے سے پیسے نہ چڑھ رہے ہیں سکول میں کسی کا ربر پینسل اجازت کے بغیر جو ہے وہ استعمال نہ کریں بزرگوں کی عزت کریں جو اچھے شہری ہوتے ہیں وہ بزرگوں کی عزت کرتے ہیں بزرگوں کی گھر میں خدمت کرنا انہیں چائے بنا کے دینا ان کی ضرورت کی چیزیں انہیں پکڑانا ان کے اگر وہ کہیں رستے میں ہوں چل رہے ہوں تو ان کے لئے دروازہ کھولنا اگر وہ شاپنگ کرنے گئے ہوں تو ان کا سامان اٹھانا یہ ساری باتیں جو ہیں بزرگوں کی عزت کرنے میں آتی ہیں پھر ہے رفائی کاموں میں حصہ لینا چاہیے جیسے ڈونیشن اکٹھی کرنا محول کو صاف رکھنا جو ہے وہ رفائی کام جو ہے اچھے شہری اس میں حصہ لیتے ہیں پھر ہے قانون کی پابندی کرنا سڑک کروس کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنا زیبرا کروسنگ سے سڑک پار کرنا ہال نہ بجانا تاکہ جب آپ بڑے ہوں آپ گاڑیاں موٹر بائک چلائیں گے ہیلمٹ پہنا اور تیز رفتاری کی بجائے صحیح سپیڈ کے ساتھ گاڑی چلانا اور جب انشاءاللہ آپ بڑے ہو جائیں گے تو اٹھارہ سال کے بعد آپ کو ووٹ ڈالنا ہوگا اپنا ووٹ ایک امانت ہے ہمیشہ دیانتدار لوگوں کو چنیں تاکہ آپ کے ملک میں اچھے دیانتدار لوگ جو ہیں وہ آلہ عوضوں پہ بیٹھیں اور ملک جو ہے وہ کرپشن سے پاک ہو سکے ہمارے پاس جملے ہیں جن میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگی ہے ہم نے ان لکیر لگے الفاظ جو ہیں ان میں سے معنی کا صحیح انتخاب کرنا ہے پہلا جملہ ہے دادی امہ نے سب کو وقت کی پابندی کا مظاہرہ کرنے کو کہا مظاہرہ کرنا کے معنی کیا ہوتے ہیں ڈراما کرنا جیسے آپ ڈرامے ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے جس میں اداکاری جو ہیں انہوں نے فکریں یاد کی ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے سامنے آکے ڈراما کرتے ہیں کچھ کر کے دکھانا مظاہرہ کرنا اور شور مچانا چیخنا چلانا تو ہم نے جو ہے دادی امہ نے کہا تھا ٹائم کی پابندی کرنا یعنی کر کے دکھانا ٹائم کے اندر پہنچ جانا تو صحیح جو معنی ہے وہ ہے دادی امہ نے سب کو وقت کی پابندی کا مظاہرہ کرنے کو کہا یعنی وقت کی پابندی کو پورا کرنے کو کہا کر کے دکھانے کو کہا اس کا صحیح معنی ہے کچھ کر کے دکھانا اگلا جملہ ہے نومان نے دادی اممہ کی بات سن کر مو بسورہ مو بسورہ کا کیا معنی ہوتا ہے خوشی دکھانا خوش ہونا پریشانی دکھانا یا برا منانا تو مو بسورنا کا مطلب ہوتا ہے نومان نے دادی اممہ کی بات سن کر مو بسورہ مو بنایا برا منانا اگلا جملہ ہے ہمیں اپنے ماحول کا خیال رکھنا چاہیے ہمارا ماحول کہتے ہیں اردگرد کی جگہ کو جس میں ہمارے سڑک بھی آتی ہے ہمارے پاکس بھی آتے ہیں ہماری گلیاں بھی آتی ہیں تو کیا ندی ندی جو ہوتی ہے وہ پانی پہاڑوں سے ایک نالے کی شکل میں بہتا ہے اس کو ندی کہتے ہیں اور میدان جس میں کھلی جگہ ہوتی ہے جس میں فصلیں بھی جی جاتی ہیں اور ماحول جس میں درخت ہوا پانی زمین ساری چیزیں آتی ہیں جو ہمارے اردگرد کی جگہ ہوتی ہے تو ہمیں اپنے ماحول کا خیال رکھنا چاہیے تو ماحول اردگرد کی جگہ کو کہتے ہیں ہمیں اپنے ماحول کا خیال رکھنا چاہیے اگلا جملہ ہے دادی امہ نے علی کی تیمارداری کی تیمارداری کس کو کہتے ہیں بیماری ختم کرنا پٹی کرنا کسی کی چوٹ لگ جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ پٹی کرتے ہیں زخم کے اوپر یا پھر بیمار کا حال پوچھنا جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا حال پوچھتے ہیں اس کے لیے پھول لے کے جاتے ہیں یا اس کو کچھ پیسے ساتھ رکھ دیتے ہیں وہ اپنی دوا خرید سکے تو تیمارداری کا مطلب ہوتا ہے حال پوچھنا دادی امہ نے علی کی تیمارداری کی بیمار کا حال پوچھا تو پیارے بچوں ہم نے کیا سبق سیکھا ہماری تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے ہم نے اچھا پاکستانی شہری بننا ہے ہم نے اچھا انسان بننا ہے اور ہم نے اچھا مسلمان بننا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں سمجھ جائے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں اللہ ہمارے سے کیا چاہتا ہے ہمارا رب کیسا ہے تو بیارے بچوں آج سے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں کم از کم روز کی تین آیات امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں